یہاں پر پہلے بحث کر چکا ہوں تو دہرانا نہیں چاہتا اور یہ وقت بھی نہیں ہے کہ فصلے کا ترجمہ واقعاً صرف نماز پڑھیں ہوگا یا کچھ اور بھی ترجمہ ممکن ہے یہ ایک سوال یا نشان اپنے ذہن میں رکھیے گا میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کیا فرمایا؟ عام ترجمہ نماز پڑھیں عام ترجمہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں خدا کی قسم اللہ نے دو چیزیں طلب کی تھی تو اہلِ بیت نے بھی ان دو چیزوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ ایک دو مرقے نہیں نہ جانے کتنے مرقے تاریخ اہلِ بیت میں مل جائیں گے جہاں نماز و قربانی ساتھ ساتھ نظر آئے گی سب سے پہلا مرقہ سب سے پہلا مرقہ جہاں نماز و قربانی یک جا ہے وہاں جنابِ زہرہ بھی موجود ہیں وہ میدانِ احد ہیں میدانِ احد میں ایک طرف جنابِ حمزہ جیسے عظیم شفیق حضور کے چچا شہید ہیں اور خود پیغمبر زخمی ہوئے ہیں یاد رکھنا ہے یہ منظر تمام مرقہ نے لکھا ہے خود حضور پیغمبر زخمی ہوئے ہیں آپ کے دندانِ مبارک شہید ہوئے آپ کی خود جو سر پہ تھی سرِ مبارک پر اس نے چہرہِ مبارک کو زخمی کیا چہرہ آپ کا لہو لہان تھا اور زخمی تھے اس لئے کہ جنگِ احد حضور کی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے اپنی نافرمانی کی بنا پر ہاری تھی رسول کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے تو نتیجہ یہ ہوا تھا کہ حضور بھی زخمی ہوئے اب حضور زخمی ہے چہرہِ مبارک پر لہو ہے اور کسی شقی نے اعلان کر دیا کہ قد قتل محمد محمد قتل کر دیئے گئے اس سے قیامت برپا ہو گئی مدینہِ منورہ سے بی بی جنابِ زہرہ تڑپ کر بیتُ شرف سے نکلی اور بعض خواتین کے سہارے سے میدانِ احد تک پہنچیں بی بی نے پہنچنے کے بعد جو مرقع دیکھا ہے وہ یہ کہ پیغمبر زخمی ہے نماز کا وقت ہے نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن چہرہِ مبارک لہو سے لال ہے کیسا کیسا مرقع ہے بی بی نے دیکھا امیر المومنین آگے بڑھے امیر المومنین تشریف لے گئے اور اپنی سبر میں ڈھال میں پانی لے کر آئے بی بی نے چلو چلو پانی اٹھایا اور اپنے بابا کا چہرہ دھویا غرف مارے آپ یہ منظر جیسے ہی سامنے آیا جب میں نے پہلی بار تاریخ میں یہ منظر پڑھا تو دل سے فریاد اٹھی بی بی ایک میدانِ احد ہے جہاں بابا کا چہرہ لہو لہان ہے بیٹی کے ہاتھ میں چلو میں پانی ہے امیر المومنین سبر میں پانی لے کر آئے ہیں چلو میں پانی آپ لے رہی ہیں اور بابا کا چہرہ دھو رہی ہے اس کے بعد حضور نے وضو کیا اور بیٹھ کر نماز پڑھی کیا پرحیبت منظر ہے قربانی بھی ساتھ ساتھ ہے نماز بھی ادا ہو رہی ہے فصل لے لے رب کا ونحر کیا عجیب کیا عظیم مرقع ہے جہاں قربانی بھی موجود ہے اور نماز بھی موجود ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے میدانِ احد میں فصل لے لے رب کا ونحر اس طرح پیغمبر نے پروردگار کی طلب کو پورا کیا ہے کہ قربانی بھی موجود ہے نماز بھی موجود ہے لیکن دستِ عدب جوڑ کے میں سرکارِ رسالت ماں آپ سے ارز کروں گا آقا آپ زخمی تھے آپ کا چہرہ لہو لہان تھا آپ کا چہرہ لہو لہان تھا لیکن اس چہرہِ مبارک کو دھونے کے لیے پانی موجود تھا آپ کی بیٹی میدان میں موجود تھی مگر بیٹی پیاس کی شکایت نہیں کر رہی تھی بیٹی کے چلوں میں پانی موجود تھا آقا میدانِ احد کا منظر بہت کربناک ہے بہت مظلومیت کا مرقع ہے لیکن مجھے فوراں وہ میدان ہی آدھا رہا ہے جہاں ایک بیٹی ہے اور وہ آل آتش آل آتش کی آوازیں بلند کر رہے باپ ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا چچا ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا جوان بھائی ہے مگر پانی فراہم نہیں کر سکتا یہ بچی ہے اور پیاسی ہے اور کیا عجب منظر ہے ذرا دونوں مناظر کا مقابلہ تو کریں کیا عجب منظر ہے کس قدر علمناک منظر ہے ایک منظر وہ ہے جہاں بیٹی کے ہاتھ میں چلو میں پانی ہے اور بابا کو وضو کرا رہی ہے اور یہ کربلہ کا میدان ہے جہاں وضو کیا یہ میرا بہت تیس برس پرانا جملہ اس وقت یاد آ گیا وضو کیا میدان کربلہ میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں خون سے پاک خاک مل جائے کہ تیامم کیا جا سکے اور ان دونوں مناظر کا اگر مقابلہ کریں تو بس ایک چیز کا اور خیال کر لیں کہ ایک وہاں ہے بیٹی کے چلو میں پانی ہے اور آنکھوں میں آسو ہے اور باپ کے چہرے سے خون کو صاف کر رہی ہے اور ایک کربلہ میں وہ بیٹی ہے کہ جو جب تک چچا زندہ رہے اللہ تشکہتی رہی لیکن میری نظر سے کوئی روایت نہیں گزری کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد سکینہ نے یا رقیہ نے کسی نے پیاس کی شکایت کی یہ ضرور روایت ملتی ہے کہ جب خالی گھوڑا در خیمہ پر آیا ہے تو اس بیٹی نے اس گھوڑے سے اپنی پیاس کی شکایت نہیں کی اب یہ بچی اپنی پیاس بھول گئی اس گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے اس نے پوچھا یہ بتا میرے بابا کے وفادار رہوار کیا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گئی یہ بچی اپنی پیاس بھول گئی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ ایک وہ منظر ہے ایک وہ منظر ہے میدان احد کا جہاں نماز و قربانی کو یکجا کیا گیا ہے اور پھر یہ اہلِ بیت کی سیرتِ مستمر رہے مسلسل سیرتِ مستمر رہے کہ نماز و قربانی کا تذکرہ آپ کو ساتھ ساتھ ایک ہی مرقے میں نماز بھی ملے گی قربانی بھی پیغمبر کے بعد وہ دوسری شخصیت جس نے نماز و قربانی کو جمع کیا ہے خود بی بی فاطمہ زہرہ کی شخصیت ہے روایتوں نے شمار کر کے دن بتا دیئے ہیں ایک وقت نہیں دو وقت نہیں تین وقت نہیں کتنے دنوں تک بی بی نماز پڑھتی رہی شکستہ پسلیوں کے ساتھ اور یہ پسلیاں کس طرح شکستہ ہوئی تھی جو روایت میں نے ایک کتاب میں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے وہ روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک دو نہیں تین سو افراد کو لے کر ایک شقی ایسی لکڑیاں لے کر آیا جس کی صفت یہ تھی کہ وہ لکڑی جلدی بجھ نہیں سکتی تھی جلد بجھ نہیں سکتی تھی اگر ایک برتبہ وہ آگ پکڑ لے اگر اس میں آگ لگا دی جائے وہ جلنے لگے تو پھر اسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا خوشک لکڑیاں خاص طور سے احتمام کر کے وہ لکڑیاں جمع کی گئی تھی گویا پہلے سے منصوبہ تھا کہ مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوئی تھی 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 دھونے تو دو اسی تقریر سے جو اس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ اندازہ کریں اے لوگو جو محمد کی عبادت کون تھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا غرفہماریاں وہ سن لے کہ محمد مر گئے کیا تقریر ہے کیا تقریر ہے یہ منتظر تھے کہ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوں پیغمبر کی شہادت کے اسواب انہوں نے فراہم کیے تھے پیغمبر شہید ہوئے اب اس در پر جہاں پیغمبر روزانہ سلام کیا کرتے تھے آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے اس در پر آگ اور لکڑی لے کر آگئے ایک نہیں دو نہیں تین سو افراد ہیں تین سو افراد ہیں اور گھر کے چاروں طرف لکڑیاں سجائی گئیں گھر کے چاروں طرف لکڑیاں سجائی گئیں لیکن آگ وہاں پر لگائی گئی جو دروازے کے قریب لکڑیاں تھی لکڑیاں جلنے لگیں دروازہ جلنے لگا اور دروازے کے پیچھے بی بی آ کر کھڑی ہیں ارے تم یہ کیا کر رہے ہو اس میں حسن حسین بھی موجود ہیں فرزندان پیغمبر موجود ہیں کیا تم ان کے اوپر اس گھر کو جلا دوگے جواب آیا ہاں ہاں ہم جلا دیں گے ہم جلا دیں گے اور آگ لگا دی گئی دروازہ جلتا ہوا ٹوٹ کر گرا بی بی دیوار سے لگی کھڑی ہوئی ہے دروازہ بی بی کے سینے پہ آ کر گرا ادھر اس شقی نے اپنی پیٹ چوکھٹ کی طرف لگائی دوسری دیوار کی طرف اپنے پاؤں اس دروازے پر لگائیں اور اس طرح پیسا کہ دروازے کی کیلے پسلیوں میں در آئیں بس برور دگار آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے پرور دگار آپ کی آنکھوں کو غم اہل بیت میں کبھی خوشک نہ رکھے بی بی کی شہادت بی بی کی مصیبت بی بی کی البظلومیت بی بی دیوار و در کے درمیان پیس دی گئی بی بی تقریبا نیم غشی کی کیفیت میں گری زمین پر آواز دی فضہ کو فضہ میری خبر لینا مگر ایک طرف محسن شہید ہیں ایک طرف پسلیاں شہید ہیں ایک طرف بی بی کو احساس ہوا ابو الحسن کے گلے میں رسیاں ڈال کر کوئی لے کر جا بی بی نے اسی حالت میں آواز دینا شروع کی کیا کر رہے ہو ارے ابو الحسن کو چھوڑو تم کسے لے کر جا رہے ہو امیر المومنین کا گھر اجڑ گیا اس مصیبت میں قیام قیامت تک ہم ماتم کرتے رہیں گے اور میرا جملہ جب تک زہرہ کو انصاف نہ مل جائے نہ ہمارا ماتم رکھ سکتا ہے نہ ہمارا گریہ رکھ سکتا ہے نہ یہ آزاداری رکھ سکتی ہے اس درد کے ساتھ اس علم کے ساتھ کتنے روز کتنے دنوں تک کتنی شبیں بی بی نے نمازیں پڑھی ہیں فصل لے لرب کا ونہر کہ کتنے مرقے سجا دیئے تنہا زہرہ نے اور صرف واجب نمازیں نہیں کتنی نمازیں شب کی پڑھی ہیں بی بی نے اسی شکستہ پسلی کے ساتھ اور درد کو شوہر سے چھپاتی رہی کل غالباً اشارہ کر چکا ہوں علی جیسا شجا علی جیسا صابر علی جیسا بہادر علی جس کے لئے لا فتا کا قصیدہ جبریل نے پڑھا ہے وہ اگر زندگی میں کبھی بلند آواز سے گریہ کیا ہے تو بس دو مواقع ہیں اور وہ بی بی کے مسائب کے زمن میں ہیں جب بی بی کی وفات کی خبر ملی گریہ بلند آواز سے علی نے کیا اور غشقہ کے زمین پر گر پڑے اور اس کے بعد جب غسل دینے کی باری آئی تو غسل دیتے دیتے جب احساس ہوا کہ کیسا زخم ہے کیسا عالم رہا ہوگا بی بی کو کیسی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بلند آواز سے گریہ کیا محرم کی مجلسوں میں میں ایک بات ارس کرتا رہا ہوں کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کب تک روگے ابھی خون حسین خوشک نہیں ہوا ہے تو ہمارے آسو کیسے خوشک ہو سکتے ہیں